موسیقی 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 ان انڈوں کو نہایت احتیاط کے ساتھ اکٹھا کیا جاتا ہے اور اکٹھا کیے جانے کے بعد اسے ایک ایسی مشین کے اندر ڈالا جاتا ہے جو بیسیکلی سکینر مشین ہوتی ہے دوستو یہ مشین بیسیکلی یہ پتہ کرتی ہے کہ آخر ان انڈوں میں سے کون سے انڈے ٹھیک ہیں یعنی جن میں سے چوزیں نکل سکتے ہیں اور کون سے انڈے خراب ہیں اب یہ سکینر مشین ان کی ہیٹ بیسز پہ اور ان کے انٹرنل کانٹنٹ کی بیس پر یہ دیسائٹ کرتی ہے کہ ہم نے کن انڈوں کو رکھنا ہے اور کن انڈوں کو ویسٹ کرنا ہے اب جو انڈے ٹھیک ہوتے ہیں وہ اگلے سٹیپ میں چلے جاتے ہیں اور جو خراب انڈے ہوتے ہیں انہیں ویسٹ کر دیا جاتا ہے نیکس ٹیپ کے اندر جو ٹھیک انڈے ہیں انہیں ایک انکیوبیٹر کے اندر پراپر ٹریز کے اندر رکھا جاتا ہے ایک ٹری کے اندر تقریباً اسی سے ایک سو انڈے ہوتے ہیں اور ان کا جو ریک ہوتا ہے اس میں تقریباً دس دس ٹریز موجود ہوتی ہیں ان سبی ٹریز اور ریکس کو اکٹھا کر کے انکیوبیٹر کے اندر بند کر دیا جاتا ہے انکیوبیٹر کا ٹیمپریشر 37 ڈگری سیلسیس رکھا جاتا ہے دوستو اس کے بعد تقریباً 21 دن کے لیے انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے اور 21 دن کے بعد ان انڈوں سے پراپر چوزیں نکل آتے ہیں ان چوزوں کو یہاں سے نکال کر اس کے بعد ان کو نر اور مادہ کی کٹیگری کے اندر ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کہ میل کون سے ہیں اور فی میل چوزیں کون سے ہیں دوستو ان چوزوں کو الگ الگ ملٹیپل فارمز کے اندر ڈال دیا جاتا ہے اب فارمز دو طرح کے ہوتے ہیں ایک فارم تو وہ ہوتا ہے جو بہت ہی ایڈوانس اور جدید ہوتا ہے جس کے اندر پراپر نوزل کے ذریعے فیڈنگ کی جاتی ہے پراپر فیٹ اور پانی ان تمام چوزوں کو دیا جاتا ہے تاکہ یہ چوزے اپنی خوراک بھی حاصل کر سکیں اور خوراک کا زیادہ بھی نہ ہو اس کے علاوہ جس فرش پر انہیں رکھا جاتا ہے اس فرش کے اوپر لکڑی کا گدہ ڈال دیا جاتا ہے جو کہ اس کی رگڑائی کی نتیجے میں نکلتا ہے تاکہ ان مرگیوں کا جتنا بھی فضلہ ہو وہ اس کے اندر جذب ہو جائے اور ان چوزوں کو کسی قسم کا کوئی انفیکشن نہ ہو جبکہ دوستو دوسرا طریقہ اکار روایتی طریقہ اکار ہے جس کے نتیجے میں گندی مرگی پیدا کی جاتی ہے جو بعض دفعہ مختلف بیماریوں کا شکار ہوتی ہے اور اس طرح کے فارمز اکثر اوقات آپ نے دہاتوں کے اندر یا پھر شہروں کی مختلف ریموٹ ایریاز کے اندر دیکھے ہوں گے اب دوستو پانچ ہفتوں کے لیے انہیں پراپر فیڈ دیے جانے کے بعد جب یہ ایک بڑے سائز کی مرگی اور مرگا بن جاتا ہے تو انہیں دوبارہ سے دیکھا جاتا ہے کہ کس کے ذریعے ہم لوگ انڈے پیدا کر سکتے ہیں اور کس کو ہم لوگ گوشت کی ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں وہ تمام مرگیاں جو کہ فرٹل ہوتی ہیں اور انڈے دے سکتی ہیں ان مرگیوں کو سالانہ بنیادوں پر انڈے حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ایک خاص وقت کے بعد انہیں زبا کر دیا جاتا ہے ایک عام مرگی تقریباً دھائی سو سے تین سو سالانہ انڈے دیتی ہے اور اس کے بعد اس مرگی کا کام ختم کر دیا جاتا ہے جبکہ دوستو جو مرگے ہوتے ہیں ان مرگوں کو بڑے ہوتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک اور مشین کی طرف بھیج دیا جاتا ہے جو انہیں الٹا لٹکا دیتی ہے اس مشین کے اندر سے جو بیلٹ گزرتی ہے یہ مرگے اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور ایک تیز دھار آلے سے اپنی گردن کٹوا لیتے ہیں ان کی گردن کٹے جانے کے بعد انہیں ایک اور مشین سے گزارا جاتا ہے جو کہ انہیں تھنڈے پانی کے شاورز میں سے گزارتی ہے جس کے ذریعے ان کی باڈی پر موجود تمام پنک اور پوری جلد انتہائی نرم ہو جاتی ہے دوستو اس کے بعد اگلا چیمبر آتا ہے جو کہ ان کی پوری باڈی سے یہ پنک اور یہ ساری چیزیں جو انہیں پرڈیکٹڈ رکھتی ہیں ان کو اتار دیتا ہے نیکس ٹیپ کے اندر ان کے پنجے اور ان کی گردن کٹ دی جاتی ہے دوستو اس کے بعد ایک اور سٹیپ ہوتا ہے جس میں مرگے کے اندر موجود جتنی بھی آلائشیں ہوتی ہیں وہ نکال دی جاتی ہیں اب اس کے بعد یہ مرگہ فائنلی کلین ہونے کے لیے ابلے ہوئے پانی کے اندر سے گزرتا ہے اور اس کے بعد اس مرگے کی پیکنگ کا مرحلہ آتا ہے دوستو پیکنگ دو طرح سے کی جاتی ہے یا تو یہ پیکنگ ایسے ہوتی ہے کہ مرگے کے پورے باڈی کے پارٹس چھوٹے چھوٹے کر دیے جائیں اور انہیں پیک کیا جائے یا پھر پورے کا پورا مرگہ ایک بڑی پلاسٹنگ پیکنگ کے اندر پیک کر کے مارکٹ کے اندر بھیج دیا جاتا ہے اس طرح سے یہ مرگہ مارکٹ میں آتا ہے اسے مختلف ریسٹرنٹس خریدتے ہیں عام پبلک خریدتی ہے اور ان کے ذریعے آپ مزے مزے کی ڈشز بنا کر کھاتے ہیں دوستو پولٹری کی سنت پاکستان کی سب سے بڑی ایگرو بیس سنت ہے اور عوام کے لیے حیوانی پروٹین حاصل کرنے کا سستہ ترین ذریعہ بھی ہے خاص طور پر ایک ایسی معیشت میں جو بہت زیادہ مثالی نہیں ہے پولٹری سیکٹر کی کامیابیوں کو بے مثال قرار دیا جا سکتا ہے یہ کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ پاکستان کی معیشت کا یہ وہ واحد سیکٹر ہے جو ہر طرح کے حالات میں آگے ہی بڑھتا رہا ہے اور اگر ہم لوگ یہ کہیں کہ دورانے جنگ بھی برڈ فلو جیسی بیماریاں آگئی ہیں تو وہ بھی دوستو اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں شادیوں کے کھانے پر پابندی گارڈیننس بھی آگیا بہت سارے لوگوں نے مرغے کے بارے میں مختلف کیمپینز بھی چلائیں الغرص ہر طرح کا معاملہ کیا گیا لیکن دوستو پولٹری کی سنت ان تمام مشکلات کے باوجود کامیابیوں کی منازل تیہ کرتی رہی پولٹری کے سنت سے وابستہ افراد فاربرز اور پاکستان پولٹری ایسوسییشن کو اس بات پر خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے دوستو پولٹری سیکٹر کو عام طور پر فیٹ کی تیاری کے حوالے سے مختلف قسم کے متضاد سوالات کا سامنا رہتا ہے اور فیٹ کی تیاری کے مختلف مراحل سے نواقفیت کے باوجود چند لوگوں کے جانب سے اس کے بارے میں بات کی جاتی ہے اس لیے ہم اپنے دوستوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ پولٹری فیڈ میں استعمال ہونے والے اجزاء ساٹھ فیصد سے زیادہ ذریعی اجناس پر مشتمل ہوتے ہیں جن کے میار کو فیکٹری میں داخل ہونے سے پہلے لیبارٹری کی مدد سے جانچتا ہے اگر کسی ٹرک میں غیر میاری ذریعی اجناس موجود ہوں تو ان کو گیٹ پر ہی مسترد کر دیا جاتا ہے علاوہ آزین آئل سیٹ سے تیل نکالنے کے بعد جو پھوک بجھ جاتی ہے وہ پروٹین کا ذریعہ ہے جو کہ فیڈ میں تیس فیصد سے پینتیس فیصد بطور پروٹین استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ دوستو مولیسس جو کہ شگر ملوں کی بائے پرڈکٹ ہوتی ہے اس کو بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ مومی طور پر گنے وغیرہ سے نگلتی ہے یہ تمام چیزیں کٹھی کر کے ایسی فیڈ بنائی جاتی ہے جو کہ پروپر فارمولے کے تحت ہائیبرڈ مرغی کو دی جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کی جسم کے اضافہ ہوتا ہے اور آپ تک پروٹین کا یہ سب سے سستہ سورس پہنچ جاتا ہے تو دوستو آپ کو کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو کمنٹ سیکشن میں بتانا ہرگز نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ